ان لوگوں کو چن ہیر ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو ان کے لیے بھی بہت گود ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سکن گلو کیئر ایک سکن ٹونر بنایا ہے ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہوتا ہے فیس کے اوپر کارٹن میں لگا گیا اب ان چیزوں کو جیسے اب سرچ کرو گے www.beidban.com پہ جا کر کے تو یہ ساری چیزیں کلیر پکچر میں دی گئی ہیں تو یہ ایسے نہیں بنی جی چیزیں نہ کی ممولی چیزیں نہیں ہیں یہ عام جیسے ہم پجار میں جاتے ہیں کوئی بھی کریم کسی نے دے دی تو لے لی ایسا نہیں ہے یہ پڑکٹ جو ہیں یہ صرف رکمنڈیشن پہ دیے جاتے ہیں بیاد جی کی رکمنڈیشن سے دیے جاتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ جو لوگ پون ٹیلی فونیکلی بات کرتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں جا ہمارے جو سٹورز کھلے ہوئے ہیں اوپن مارکٹ میں وہاں پہ بھی ہمارے جو رکمنڈیشن کرتے ہیں وہ بیاد لوگ کرتے ہیں تو تب ہی یہ چیزیں اچھا یہ ڈیپ لگا کے رات کو سونا چاہیے رات کو سونا چاہیے اور صبح آپ دیکھیں گے چہرے کے اوپر الگی گلو ہے ہاں ایک میں آپ کو چھوٹا سا ٹپ دے دیتا ہوں جو مطلب ہم نے بھی بہت بار اجمایا ہے لاکھوں لوگوں پہ اجمایا ہے ایک تو گلیسرین ایک گلاب جل اور ایک نمبو کا رس یہ تین چیزوں کو برابر مطرہ میں لیجئے اور چہرے پہ ڈپ کر دیجئے جتنے بھی داغ دبے ہیں میڈم انسٹینٹ اس کا رجالٹ آتی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کالے کالے دبے ہو جاتی ہیں بلیک بلیک وہ دیکھنا آپ نے مالو شادی میں جانا ہے فنکشن جا رہے ہو پانچ ہزار پہ بیوٹی پارلر پہ خرچ دیا وہ داغ ختم نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ نے یہ گلاب جل نمبو کا رس اور یہ اپنا گلیسرین ملا کر کے لگا دیا پانچ منٹ لگانے کے بعد اس کو واش کر دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ ترنت گائب ہو گیا شیشے پہ یہ سبحاش گوئل بول رہا ہے تو ایسے نہیں بول رہا جمعی ہوئی چیز ہے تو یہ کرنا ہے اور جتنا بھی آپ دودھ سے کچھے دودھ سے موں کو دھو گئے شریر کو باڈی کو واش کرو گئے اتنے آپ تندرست رہو گے ایسے ہی نہیں پہلے بزرگ بولتے مطلب کچھے دودھ سے نہانے کے بعد پھر پانی ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں مطلب ایسے ہی رکھنا چاہیے دودھ کو ایسے رگڑو مسلو سابون کی طرح ہے اس کے بعد اپنا شابر لو آپ کو لگے گا کہ آج نہائے ہیں جندگی میں آج تک نہائے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے پورز کو کھول کے گندگی باہر نکالتا ہے دودھ تب ہی تو بزرگ کہتے تھے پہلے اچھا یہ بات پتے ہیں باومے میں جو ہے پیکٹس کے دودھ آتے ہیں وہ دودھ ہی use کر سکتے ہیں دودھ کیسا بھی ہو دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو کیوں کہتے تھے بزرگ کبھی کہتے تھے داروپیوں پکوڑے کھاؤں کبھی اور نہیں کیا یہ تو نہیں کہتے تھے داروپیوں پکوڑے کھاؤں وہ کہتے تھے دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو مطلب کہنے کا وہ ہمیشہ دودھ اور پتر کی ہی نہانے کا مطلب ہے ایک کہ دودھ آپ کی باڈی کو فریش کرتا ہے اور آپ سابون تو لگا لوگے سو روپے کا دس روپے کا دودھ لے کے ڈپنی کرتے تو وہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیزیں کتنا فائدہ کرتے ہیں دودھ والا باڈی پر کتنے روز use کرنا چاہیے کر سکتے ہیں نہیں ہفتے میں ایک جا دو بار تو کرو آپ کو عادت پڑے گی آپ دیکھ رہا کہ سکن کتنی ملائم ہے آپ کو خود ہی اپنی سکن سے پیار ہو جائے گا اس کے لئے age limit کچھ نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بزرگ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جا بڑی عمر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکن جو ہے وہ جلدی بوڑی نہیں ہوتی گویل صاحب بھی ایک سوال میں کرنا چاہتی یہ سوال میری طرف سے نہیں ہے میری دوست ہے جن کی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے بہت کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ان کی ہم بچے نہیں ہوئے ہیں تو کچھ بچے دانے میں پرابلم ہوگی شاید جب رسولی کہتے ہیں جو وہ ہو گیا ہوگا تو اس کے لئے کیا علاج ہو سکتا ہے بہت پریشان ہے ساتھ اٹھ سال ہوگے بچے نہیں ہو رہے ابھی تک اس میں نہ ایکچلی میڈم ہوتا کیا ہے دو تین طرح کی پرابلم ہوتی ہے جو لوگ نہ شادی کے بعد وہ پلان نہیں کرتے بچے کا اس میں کوئی نہ کوئی انٹی پلز وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے کارن جو پرکوشن لیتے ہیں فرسٹ بچے میں کبھی بھی جتنے بھی ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں پروگرام آج میڈم زی نے کوسچن کیا ہے تو اس کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کے لئے درست ہونا چاہیے کہ پہلے بچے میں کبھی بھی دیری نہیں ہونی چاہیے پہلا بچہ ہونے کے لئے یہ لوگ ابھی نہیں چاہے بچے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں تو وہ ایک دن دوائیاں ان کے سائیڈ افیکٹ کسی کو رسولی ہو گئی جس کو فیبرائیڈ بولتے ہیں کسی کی بچے دانی میں رسولی ہو جاتی ہے کسی کی فیلوپین ٹیوبز وغیرہ بند ہو جاتی ہیں ہوتے مائنر سے پرابلم ہے پر لیکن جب وہ بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں جاتے ہیں اب ان کے ہسپیٹل بڑے ہیں ان کے خرچے بڑے ہیں ان کے لئے تو وہی وہی سب کچھ ہے انہی سے لینا انہوں نے تو وہاں پہ پھر وہ ان کو کوئی آپریشن بتا دیتے ہیں کوئی کچھ بتا دیتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جب ہسپیٹل نہیں ہوا کرتے تھے جب بڑے بڑے ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل نہیں ہوا کرتے تھے تو بیاد ہی ہوتے تھے بیاد ہی ہوتے تھے گھر میں بچہ پیدا کرتے تھے گھر میں میڈ بائیپ تھی بچہ پیدا گر کے چلی جاتی تھی پتا کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا وہ کولکتہ بیٹھا ہے تو بچہ ادھر ہو گیا گاؤں میں پنجاب میں پتا ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ میڈ بائیپ نے کام کرتی تھی اور بڑا ایزی ہوتا تھا آج کل تو لڑکیاں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گی وہ کہیں گے کہ بہت پینفل ہے ہم سے نہیں ہوگا آپ آپریشن ہی کرتے ہیں بہت سارے لوگ سیزیرین میں چلے جاتے ہیں خود ہی تو جس سے کہ آپ کا بہت سارا نقصان ہونے والا یہ بات آپ سمجھ نہیں سکتے نیچرل پرسیس نیچرل ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ ہمارے جو وید ہیں بہت پرانے وید ہی ہیں ہمارے پاس جو پورے دیش میں صد یوگ بنانے والے چار پانچ وید ہیں ان میں سے ایک اپنے پاس ہے میں ہر ویڈیو میں ہر پروگرام میں ہر شو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایسے جو وید ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں ہم ان کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں کہ وہ تندرست جیئے اور لمبا جیئے وہ پروڈکٹ جب بناتے ہیں اس طرح کا خاص جیسے کینسر کے مریض کا اس طرح کے کسی بھی بماری کا تو اس میں ان کا بھاب جڑا ہوتا ہے اپنا کہ ہمیں لوگوں کی دعائیں بھی ملیں اور پیسہ تو چلو آتا ہی ہے جب ہم کچھ دیں گے تو پیسہ بھی آئے گا بیسی کسی کے پانچھو لو تو وہ بھی عشیر بات دیتا ہے یہ تو کچھ دینا تو مطلب کہنے کا کہ انہوں نے پھر ایک پروڈکٹ بنایا سنگل پروڈکٹ ہے ہمارا انیس سو بارنمے سے ہم کام کر رہے ہیں تب سے ہی ہے وہ بچے دانی میں رسولی ہو جائے باڈی میں کہیں بھی گانٹ پڑ جائے کہیں بھی گانٹیں ہو جاتی ہیں باڈی میں جس کو لپومہ بولتے ہیں ایسی انہوں نے بنایا اس کا نام ہی رکھا فیبرائیڈ ایکشن فیبرائیڈ پہ ایکشن کرتا ہے تو فیبرائیڈ ایکشن جو ہے یہ پینے کی دوائی ہے بہت ہی تھک ہوتی ہے بہت ہی گاڑا کلر یہ ہوتا ہے لیکوڈ اس کے دو چمچ مارڈنگ دینے ہیں کھالی پیٹ اور دو چمچ دینے ہیں رینڈم پیٹ پانچ بجے دیکھو شام کو کھالی ہوتا ہے پیٹ چار پانچ بجے خانے کھانے کے بعد کتنا گیپ ہونا چاہیے اس کا گیپ ہونا چاہیے قریب کریب کھانے سے دو گھنٹے بعد اور دوسری بات میں بتاؤں جی جو یہ سمیں ہوتا ہے اب جیسے باتوں میں بات نکل رہی ہے کیونکہ میری عادت ہے میں ساتھ میں ٹپس جرور دے دیتا ہوں اب لوگ کیا کرتے ہیں کھالی پیٹ چائے پیتے ہیں صبح وہ میل فی میل دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں کھالی پیٹ چائے پیتے ہیں اور جیسے اس دوائی کو ہم نے دیا کہ صبح کھالی پیٹ لینی ہے اور شام کو پھر پانچ بجے لینی ہے جب پیٹ کھالی ہوتا ہے تو اب دونوں سمیں یہ امرت ہے ہم دیتے ہیں یہ فائدہ کرتا ہے اور ہم کیا دونوں ٹائم ہم چائے پیتے ہیں صبح کھالی پیٹ بھی اور شام کو چار پانچ بجے پھر کہتے ہیں یہ ٹی ٹائم ہو گیا یہ کون سا ٹائم نکلایا پتہ ہی نہیں بھوان کو بتاؤ گا کون سا ٹی ٹائم ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ٹی ٹو بی ٹو کا ٹائم ہوتا تھا کھالنے کا کہ بھوکی لے لو گیند لے لو بال لے لو کھالنے چلتے ہیں اب یہ ٹی ٹائم ہو گیا تو وہ جو ٹائم ہے وہ ہمیں اندر سے چلاتا ہے اور یہ جو ہم دیتے ہیں یہ اندر سے فیبرائیڈ ہو گانٹھیں ہو شریر میں لیپوما ہو چاہے وہ محلاؤں کے شریر میں کوئی کسی قسم کا رسولی ہے چاہے پرشوں کے شریر میں کوئی گانٹھ ہے میں نے ہیلتھ کلپ میں دیکھتی ہیں تو گانٹھیں ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں وہ ان کو لے کے ساتھ میں جیتے ہیں کہ ان کو بولا جاتا ہے یہ ایسی رہیں گی لیکن کبھی کبھی وہ گانٹھیں کینسر کا روگ لے لیتی ہیں تو ایسے میں میں بتا دوں کہ یہ جو فیبرائیڈ ایکسن ہے آپ دیش کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو یہ گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ پرڈکٹ ہے اور یہ سولی ہو گئی ہے جن لوگوں کو کہتے ہیں دس دس سال بیس بھی سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا فال تو دوانیے ہی نہیں دیتے دیکھو ہمارے بید جی نے کیا کمال کی چیز بنا کر پیش کر دی دینے والا تو بھگوان ہے گرانتوں سے ملتی ہیں پر یہ اس کے ساتھ تو ہمارا مطلب پوری طرح رسپیکٹ جو ہے مارکٹ میں بیدوان کمپنی کا وہ ان پرڈکٹوں کچھ نہیں آتا لیکن جب یہ پرڈکٹ دیا تو لوگوں کا جو تھینکیو آتا ہے ہاں تھینکیو جرور تین مہینے کے بعد آتا ہے پہلے تو تھوڑا جھگڑا ہی چلتا رہتا ہے گل سب کم نہیں ہو رہا گل سب تھوڑا لگ رہا ہے تھوڑا نہیں لگ رہا تین مہینے میں اس پیشنٹ کا تھینکیو آ جاتا ہے کہ گل سب تھینکیو بہت اچھا کام کر رہا ہے پرڈکٹ ان چیزوں کا میں بتا دوں میڈم سائیڈ افیکٹ تو ہونا ہی ہونا ہے اب جیسے نا کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مجھے کھائے گی نہیں نکل جائے گی کھا کے تو جائے گی تو یہ ایسا نہیں ہوتا جس چیز کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے ہی ہے ہاں لیکن جو میری سہلی کروائے تھی پھر آٹھ نو مہینے کے بعد پھر اتنی واپس موٹی ہو گئی لاکھوں خرچہ کیا کس لیے وہی آئے گا کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں مینیز کرنے کے لئے اس کو رکھیں جیسے آپ نے گاڑی تو خرید لی اب گاڑی آپ دس لاکھ کی بھی لے لو گاڑی ایک کروڑ دس لاکھ کی بھی لے لو سروس تو اس کی ہوئے کی ہوئے گی یہ تو ہے نہیں کہ وہ ایک کروڑ بھالی ہوا میں اڑے گی چلے گی تو وہ روڑ پی ٹائر تو اس کے بھی گھسیں گے مظلو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر وہ نیچرل پروسیس میں ہم جاتے ہیں تو بیٹر ہے اگر ہم انیچرل کچھ بھی کریں گے اس کے نقصان جو ہے ہاں اگر آپ نے یہی سوچ لیا کہ جینا تو چار دن ہے دو دن جی لیں گے کیا فرق پڑتا ہے بھر جییں گے مڑک کے ساتھ تشن کے ساتھ تو بھئی جی لو کون فرق پڑتا ہے لیکن آپ کے جانے سے ایک سو چالی کروڑ کی عوادی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن جو آپ کے گھر میں دو تین بیٹھے ہیں ان کو پڑے گا تو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضرور ہے گویل صاحب میں آئی تو تھی صرف اپنے لیے مطلب میرے بارے میں جاننے کے لیے کہ میں اپنے لیے کیا کروں لیکن آپ نے اتنی اچھے اچھی باتیں بتا اتنی اچھے اچھی دوائیوں کے بارے میں آپ نے نالج دیا کہ یہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے سہلیوں کے لیے اور باقی جتنے بھی مہیلائیں ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں ان سب کے لیے کام آئے گا یہ اس کے لیے میں ریلی آپ کے بہت بہت شکر گزار ہوں جیسے آپ نے کہا کٹوری میں سمندر بلکل صحیح کہا آجربید ہے کٹوری میں سمندر ہے بلکل کٹوری میں سمندر ہے اور آپ ہمارے شو سبحاش گویل ہیلتھ شو میں آئے اس کی رونک بڑھائی اور لوگوں کو آپ نے اتنی سی باتیں بتائی تو اس کے لیے آپ کا بہت 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 دل سے شکریہ نمشکار